بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگش ناظرین وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب نے بلکل ایسا ڈانگ اٹھایا ہے بجلی چوروں کے خلاف اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دفعہ یہ ڈانگ صرف بجلی چوروں کے خلاف نہیں اٹھایا گیا بلکہ بجلی چوری کروانے والے جو واپڈا کے اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی اٹھایا گیا ہے صرف ایک ماہ کی جو کارگردگی اگر دیکھا جائے اگر یہ پورا سال یہی سلسلہ جاری رہا تو یقین مانے میں شہد پاکستان کی سنبھلنا شروع ہو جائے گی میں صرف ایک ماہ کی سولہ مارس سے سولہ اپریل تک آپ کو مختصر ڈیٹا بتاتا ہوں کہ وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کے کہنے پہ ایف آئیے حرکت میں آئی ہے ایف آئیے کو انہوں نے جو ہے وہ مترک کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ نتائج آنا شروع ہیں صرف ایک ماہ میں ایف آئیے نے پانچ سو پچاس یعنی ساڑھے پانچ سو ریڈ کی ہیں ایف آئیے نے جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی تھی اور دو سو ساٹھ یعنی ان چھاپوں کے نتیجے میں دو سو ساٹھ مقدمات درج کیے گئے اور چوراسی بجلی چورج ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور رہا ہرین دلچسپ بات یہ ہے کہ ایف آئیے کی اس ایک ماہ میں یہ جو کارگردگی ہے ایک ماہ میں یہ جو ساڑھے پانچ سو چھاپے ہیں ایک سو چوراسی بندے گرفتار ہیں سنتیس کروڑ روپے کی جو بیلی چوری ہونا تھی وہ بچا لی گئی ہے اور ناظرین اس میں ایک اور دلچسپ بات جو ہے جو سرکاری ریکارڈ کے مطابق بتائی جا رہی ہے اور یہ ہے بھی دروست ہے کہ اوور بلنگ کے ماد میں اوور بلنگ کے ماد میں واپڑا والے جو ہیں وہ خود کو یعنی اپنے کپڑے جاہر لیتے تھے اور عوام جو ہے غریب ان کے اوپر کروڑ روپے ڈال دیتے تھے وہ واپڑا والوں نے عوام پہ ڈالا تھا جس کے ثبوت ملے ہیں اور اس پہ دو ایکسین جو ہیں واپڑا کے وہ بھی ایف آئینے گرفتار کی ہیں سارے ثبوت کٹھے کرنے کے بعد یعنی اس سے اندازہ لگا لیں ناظرین عوام کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے ہم حکمرانوں کو کہتے رہتے ہیں کہ جی شباہ شریف نے یہ ظلم کر دیا مریم نے یہ ظلم کر دیا نواز شریف نے یہ ظلم کر دیا عمران خان جو ہے بجلی مہنگی کر گئے فلان کر گئے اور مہنگائی اس کے وجہ سے لیکن یہ جو نیچے چھوٹے چھوٹے فراؤنگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنا ظلم کرتے ہیں اب صرف دو ایکسین جو ہیں اس کا اندازہ لگا لیں جو ایف آئینے گرفتار کیے ہیں کہ یہ جو اوور بیلنگ کرتے تھے آپ کو پتا ہے اوور بیلنگ کیسے ہوتی ہے کہ جو میٹر جو ہوتے ہیں جو تصویر بناتے ہیں وہ دندلی سی تصویر بنا کے پھر اپنی مرضی کا اس میں ہنسہ ڈال کے عوام کو بجلی کے بل بھیج دیا جاتے ہیں اور پھر جب عوام ان کو درست کروانے کے لیے جاتی ہے پھر ان کی کوئشنوائی نہیں ہوتی اور ناظرین سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایک ماہ میں جو شواہد ملے ہیں جو ثبوت ملے ہیں ساڑھے تین کروڑ یونٹ جو ہے اس کی اوور بیلنگ کی گئی تھی اور اس کے اوپر بھی یہ تحقیقات جاری ہیں کہ کون سا ریڈر کون سا لائن مین کون سا ایکسین اور کون سا کلرک جو ہے وابڈا کا ملا ہوا تھا کس طریقے سے یہ واردات ہوئی اور کون کون اس کے بینیفیشری ہیں اور کہا یہ جارہا ہے کہ وزیر داخلہ یہ چاہتے ہیں کہ وابڈا کے وہ افسران وہ اہلکار جو عرب پتی ہو گئے جو کروڑ پتی ہو گئے تنخواہیں ان کی تھوڑی تھوڑی ہیں لیکن ان کے شہنہ تھاٹ باٹ ہیں اہ بی آر کی مدد حاصل کی جاری ہے ان کا بھی سارا سراغ لگایا جارہا ہے کہ عوام کا خون نچوڑ کے کس طریقے سے وہ موجیں کر رہے ہیں محسن نکوی صاحب سے کسی کو جو مرضی اختلاف ہو لیکن یہ کام بڑا وہ زبردست کر رہے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے ماضی میں جب ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومتی تو انہوں نے فوج کی مدد حاصل کی تھی تو اس وقت بھی جو بجلی چور جو تھے وہ کابو نہیں اس طریقے سے آ سکے تھے لیکن اس دفعہ چونکہ ایک پالیسی بنائی گئی ہے محسن نکوی صاحب نے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جس کا میٹر جس نے اپنے میٹر ٹیمپڑ کیا ہے اس کو پکڑ اور پرچہ دے دو واپڑا کا جو متعلقہ بندہ ہے واپڑا کے جو سولدکار ہیں ان کو بھی پکڑا اور ان پہ بھی پرچہ دو لہٰذا اب پرچوں کی ایک بہار ہے اور اس میں واپڑا والے جو ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور ناظرین یہ جو سرکاری اداد و شمار ہیں اس کے مطابق سنتیس کروڑ تیس لاکھ سامتنگ جو ہے وہ یہ بجلی چوری کی مد میں یہ جو نقصانات ہوئے ایک مد میں یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے اور بجلی چوری کے خلاف جو آپریشن جاری ہے وہ ریزیڈینشل اور کمرشل دونوں کے خلاف یہ جاری ہے اور آئندہ میٹنگ جو ہے وزیر داخلہ کی سربراہی میں یہ سولہ مائی کو ہوگی اور اس میں یہ سارے رپورٹ پیش کیے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ تو بڑا زبردست کارگردگی دکھائی ہے ایف آئی اے نے اب اس کارگردگی کو برقرار رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور اس میں وزیر داخلہ کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی کتنا ہی انفلینسل کیوں نہ ہو کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو کوئی رورہ اتنا برسی جائے جس کا میٹر یا جس نے کنڈا ڈالا ہو یا جس طریقے سے بھی بجلی چوری ہو رہی ہے اور متلکہ ایکسین متلکہ اس کا کلرک متلکہ میٹر ریڈر متلکہ لائلمن جو بھی ذمہ دار ہے ان کو بس پرچے میں شامل کر دیا جائے تو ناظرین یہ صورتحال ہے دیکھتے ہیں کہ بجلی چوری کتنی بچ پاتی ہے اور عوام کو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے عوام کو بڑے پیمانے پر فائدہ ہوگا اب جس کا بل زیادہ آئے گا یہ بھی وزیر داخلہ کی عدیت پر سولت پیدا کر دی گئی ہے کہ جس کا بل زیادہ آئے گا اس کو پتا ہے کہ میں نے اتنی بجلی استعمال نہیں کی ایک درخواست تو وہ دے گا وہ لے کے جائے گا واپڑا کے پاس کہ میرا یہ بیل آپ نے زیادہ بھیجا لیکن ساتھ ہی وہ ایفائیے سے بھی رجوع کرے گا کہ جناب یہ دیکھیں میری اوور بیلنگ ہوئی ہے اس طریقے سے اس علاقے کا اس گلی کا جو میٹر ریڈر ہوگا اس کے اوپر بھی پرچا ہوگا اس کے ایکسینے پر بھی پرچا ہوگا کہ یہ اوور بیلنگ کیوں ہوئی ہے عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ